اسلام علیکم ویوورز میں ہوں جمیل لطیفر یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ویوورز آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ شین وان کی ڈت کی عبالے سے ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا چلا ہے کہ چار مارچ دوہزار بائیس کو شین وان آٹا ٹیک کے بلد سے تھائی لینڈ کے ایک جزیر سوموئے میں انتقال کر لیے اور یہ موت کیسی انپریڈکٹیبل ہے کہ اسی دن آسٹریلیا کے بڑے لیجنڈ ویکنٹ کی پر روڈ نیماش کی ڈت ہوئی اور شین وان نے وہاں اپنا ٹویٹ کیا اور ان کی فیملی سے اندازدی کا اظہار کیا اور دیکھ یعنی اس کی موت پہ بڑے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور اپنے ٹویٹ کے تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد شین وان بھی اس دنیا سے چلے گئے جن کی عمر صرف فیفٹی ٹوئیئر تھی یہ جو زندگی ہے اتنی انپریڈکٹیبل ہے ویوورز شین وان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کیے جا سکتی ہیں لیکن ان کے کریڈٹ میں یہ سب سے بڑی بات ہے وہ سپن بولنگ ہے سپن بولنگ کو جتنا دوام اور عروج شین وان کی وجہ سے ملا شاید ہی کسی کی وجہ سے ملا ہو اس سے پہلے کرکٹ میں فاس بولنگ کا بڑا گلیمر تھا لوگ فاس بولنگ کو آئیڈیلائز کرتے تھے لیکن شین وان کی وجہ سے دنیا میں سپن بولنگ کو بھی اتنی ہی عزت ملی جتنے کی فاس بولنگ کو ان کی ایک جو جہاں سے وہ مشاور ہوئے نائنٹین انٹی تری ایش ایس ڈسک میں انہوں نے ایک بال مائی گیٹنگ کو کی جو کہ لگ سائیڈ پہ پہ پیچ ہوئی اور یعنی آپ سٹم پہ جا کے مائی گیٹنگ بولڈ ہوئے تو اس کو بال آف دا سنجری کا خطاب دیا گیا آئی سی سی نے ٹو تھاؤزن میں آئی شین وان کو وزڈن پوانچ کرکٹر جو دنیا کے ہیسٹری کے تھے اس مان کو شامل کیا گیا ٹین وان نے ویورز ہنڈرڈن فورٹی فائف ٹیسٹ کے لیے سیونہ ہنڈرڈن ایٹھ وکٹ سونہ ٹیسٹ میںچز میں لی اور دوہزار ساتھ تیک سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولڈر بنے اس کے بعد ملدی درہ نے انکارکار ٹیک کیا اور وہ پہلے بولڈر تھے جنہوں نے سکس ہنڈرڈ بکٹ لین پہلے بولڈر تھے جنہوں نے سبین ہنڈرڈ بکٹ لین اور ان کا ایمپیکٹ اتنا تھا کہ نائنٹی نائنٹی سکس کے سمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیلتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو سکور کرنے تھے دو سو چھے رن سمی فائنل تھا وہ اور ان کے ہنڈرڈن سکسٹی فائف پہ تین اوڈ تھے اور چالیس اوڈر دیس اوڈر میں صرف ان کو فورٹی ون رون چاہیے تھے اور وہاں سے شین وان نے وہ میچ ویسٹ انڈیز کو اپنی بہترین بولنگ کی ویرے سے جادوی سپین بولنگ کی ویرے سے ویسٹ انڈیز وہ میچ نہیں جی سکا اور اس میچ میں بھی وہ مین اف دی میچ رہے دیس اوڈر میں چھتیس رن دیکھ کے چال کے بارے پورٹ کیا تو ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا تھا میچ میننگ پرفارمنس میں اس کے بعد ویورز نائنٹی نائنٹی نائن کے ویلڈ کپ میں شین وان کا جو سمی فائنل میائی تھا ساؤڈ افریقہ ایک ساتھ آسٹریلیا کا اس میں بھی کیا کمال بولنگ کی پہلے نو اوڈروں میں صرف پندرہ رنز رنوں نے دیئے ہوئے تھے اور چار کھلاڑی اوڈ کیئے تھے تو ٹوٹل ان کا جو فگر تھا وہ ٹوٹی نائن رنز وہ ساؤڈ من کو ٹوٹی نائن رنز پڑے دس میں اوڈر میں جس میں ایک کیج بھی ٹراپ ہوا تو ساؤڈ افریقہ کو ٹوٹل رنز کرنے سے دو سو پانچ اور سمود سیلنگ کی ٹوٹی ایٹ پہ کوئی نہیں ان کا اوڈ تھا اور پھر سٹیوا نے شین وان کو لیا ہے وہ اور وہاں سے پھر ساؤڈ افریقہ کو انہیں تو ان کا بہت بڑا ایمپیکٹ تھا وہاں انہوں نے پھر مینف دی میچ ان کا فگر دے دس ساؤڈوں میں انہتیس رنگ دے کے چار وکٹے تو نائنٹی نائنٹی سین نائن کا جو سمی فائنل تھا وہ آپ کو پتا ہے ڈرا ہوا تھا یعنی اس وقت یہ سپر آور کے رول نہیں تھی تو اس میچ کے بھی مینف دی میچ وہ شین وان تھے پھر ویورز جو ہرڈ کپ نائنٹی نائن کا فائنل تھا اس میں بھی پاکستان کے خلاف بہت خوبصورت والا کہ وہ گلی وکٹ تھی پاکستان نے ٹاچیت کے پہلے بیٹنگ کی لیکن شین وان نے اپنا ایمپیکٹ باہم ہی چوڑا دیس ساؤڈوں میں تھائٹی تری رنگ دے کے چار وکٹے مہم بھی لیں اور پاکستان ٹوٹل وہ ہنڈرڈ ان تھائٹی تو رنگ پہ ساری ٹیم آٹ ہو گئی جس کو اسٹیلیا نے کوئی تہیس سو بلی میں سکور پورا کیا اور ورڈ چمپئن بنے نائنٹی نائنٹی نائن میں اور اس میچ میں بھی جو مینف دی میائی تھے وہ شین وان تھے اور یہ شین وان جیسے بولر کی بات یہ تھی کہ جب بھی ٹیم کو ضرورت پڑتی تھی ان کو لے آتے تھے تو وہ بہت سے ٹیم کو مینچ ہی داتے چمپئن بولر تھے تو آپ دیکھ لیں کہ ٹو تاؤزن نائنٹی سکس کے مینف دی میچ سمی فائنل کے نائنٹی نائن کے سمی فائنل کے مینف دی میچ اور نائنٹی نائن کے فائنل کے مینف دی میچ یہ شین وان کا انپاکٹ تھا وہ اتنے بڑے بولر تھے کہ سنگر ہینڈلی انہوں نے اسٹیلیا کو بڑ چمپئن بننایا شین وان آف این جو فیلڈ کانٹروورسیز کا شکار بھی رہے دوہزار تین کے بلڈ کپ میں ان کو جو پروابیٹی ڈرگ یوز کرنے کی ویسے بلڈ کپ سے میں شروع پاکستان سے پہلا میں ہی تھا ان سے پہلے ان کو یہ ان کی جو ڈرگ ٹیسٹ آیا وہ پازیٹیو آیا اور ان کو بیان کر دی جگہ وہ نہیں کھین سکے اور دوبارہ وہ آئے تو پھر دوہزار چار اور دوہزار پوائنٹ میں وہ نمبر ون یعنی کرکٹر آف دے یئر رہے دوہزار چار میں بھی یہ دوہزار پوائنٹ میں آئے تو شین وان کا ایمپیکٹ اتنو زیادہ تھا یعنی وہ جب بھی جو جن کپٹینوں نے ان کے ساتھ کھیلے ہیں تو ابھی بھی ان کے انٹرویو بھی سن رہا تھا کہ جب بھی مشکلوں میں پڑھتی تھی تو شین وان کو آئے بولنگ ان کے ہاتھ میں دیتے تھے اور وہ وہ یہ اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ وہ میہت اسٹیلیا کی فیور میں لے آئیں گے تو بہت بڑے بولنگ تھے ان کا جتنی تعریف کی جائے وہ کم تھی او ڈی آئی میں بھی ان کا ریکارڈ بہت شامدار ہے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ او ڈی آئی بھی شین وان نے ہنڈرڈن نائنٹی فور کیلے اور ٹو ہنڈرڈن نائنٹی ثری ویکٹس ہم نے لے لیا ہے او ڈی آئی میں بھی بہت اکنامیکل ان کی جو رون ریٹ تھا وہ فور پوائنٹ ٹو فائف اور ویکٹ ٹیکنگ بولنر تھے وہ اور ان میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا کتنے میچ ایسے اور ہیں جن میں شین وان یہ تو میں نے صرف ویلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو بتایا تو شین وان اور اس کے علاوہ بولنگ کے علاوہ وہ بڑے یوزفل بیٹسمن بھی تھے ٹیسٹ میں انہوں نے بارہ ففٹیوں سکور کی ہوئی تھی نائنٹی نائن ان کا یہ سکور تھا اور تین ازار پلاس ان میں رنز کیے او ڈی آئی میں بھی اس درہ انہوں نے ازار سے پلا زیادہ رنز کیے اور ایک ان کی ففٹی بھی تھی کیونکہ اس وقت اسٹلیا کی بہت بڑی بیٹنگ نائناب تھی تو شادر ناظر ہی ان کی بیٹنگ کا چونس آتا تھا لیکن جب وہ آتا تھا وہ ایک مکمل آر راونڈر تھے تو بیٹنگ میں بھی جب بھی اسٹلیا کو ضرور پڑتی تھی وہ تیز رنز کرتے تھے شین وونڈ کا ایک اور ٹیلنٹ تھا جس کو اسٹلیا اس طرح یوٹلائز نہیں کر سکا وہ یہ کہ وہ بہت ہی اچھے کیپٹن بن سکتے تھے اسٹلیا کرکٹ ٹیم کے جہاں ان کو موقع پینا جو فرنچائز کے ساتھ اور جہاں اسٹلیا یعنی کہیں سٹینڈنگ کیپٹن تھے تو بہت سکلفل اور بہت ذہین اور بہت بولڈ کیپٹن تھے وہ دوہزار ساتھ میں جب آئی پیل شروع ہوئی تو پہلے ہی سیزن میں راجستان رائلز کو انہوں نے چمپئن بنوایا تو شین وونڈ کی کیونکہ ان کے عیرہ میں بیسٹ کیپٹن گزرے ہیں اسٹلیا کے ایلن بورڈر سے لے کے مارک ٹیلر پھر سٹی وار اور پھر ریکی پونٹنگ تو وہ ٹیم بھی بہت بڑی تھی اور پھر کیپٹن بھی بہت بڑے تھے اور شین وونڈ کو موقع نہیں مل سکا اسٹلیا ٹیم کی قیادت کا ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے بہترین کپٹانوں میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو شین وونڈ کی جو ایٹانک موت ہے اس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلاب پیدا ہو گیا جس کو کوئی فیل نہیں کرسکتا ویوز شین وونڈ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں ان کا کیریئر جو تھا وہ لارجرز ان لائف تھے سپین کے لیے ان کا کنٹیبیشن اور لوگ ان کو ایڈیلائز کرتے رہیں گے صدیوں تک لیکن اس کی علاوہ ان کے پہلو یہ تھا کہ وہ فیملی مین تھے بہت اچھے فادر ان کے کولیس کے میں انٹریوئے سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کمپرومانڈ نہیں کرتے تھے وہ ان کے ایسے تھے جیسے ان کے دوست ہوتے ہیں تو بڑی اچھی آپ برنگن کی اپنے کیٹس کی ہموں نے تو شین وونڈ کی ایج میں دنیا سے چلے گئے اس لئے زیادہ دھوک ہوتا ہے کہ وہ کرکٹ کے لیے بہت کنٹیبیوٹ کر سکتے تھے تو میں اللہ ریس ٹیم ان پیس آہ انہیں اگز آرشات کے ساتھ شہن وونڈ کے حوالے سے آہ کہ آگے بھی آہ جب موقع ملا ان کے مختلف پہلو پہ بات نہیں کروں گا آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ اسلام علیکم